باربیکیو کا دھوہا ہر طرف پھیلا ہوا تھا خوب موٹا تازہ جانور تھا جو زبا کیا گیا تھا سب کچھ بانٹ کر جو گوش بچ گیا تھا آج اس کی باربیکیو پارٹی رکھی گئی تھی سہن میمانوں سے بھرا ہوا تھا اسیخے اتر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ کھائی جا رہی تھیں ہسی کے کہکہوں میں کان پڑی آواز سننا مشکل ہو رہا تھا اس دوران اسے ایک کول آتی ہے جسے سننے کے لیے وہ کونے میں دیوار کی طرف چل پڑتا ہے کول سن کر واپس پلٹ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے کان میں ایک آواز پڑتی ہے ابو لوگ تو سیخے بنا رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک گوشت چکھا بھی نہیں آپ نے تو کہا تھا کہ اسی پر ہم گوشت ضرور کھائیں گے یہ سن کر اسے ایک زوردار جھٹکہ لگا یہ آواز پڑوسی کی ساتھ سالہ بچی کی تھی گھر کا منظر کچھ یوں تھا کہ بچی باپ کے پاس موجود ہے اور اس کا باپ چار پائی پر سر جھگائے بیٹھائے وہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے واپس اندر گھر کی طرف لپکا بچی کے الفاظ اس کے کانوں میں اب تک ہتوڑی کی طرح بھج رہے تھے اندر پہنچ کر فریج کھولا اور گھر میں پکانے کے لیے رکھا ہوا گوشت ہی اٹھا لیا اور دوڑتا ہوا ان کے گھر پہنچا تو بچی نے ہی دروازہ کھولا جیسے ہی بچی کی نظر گوشت پڑی اس کی عبدیدہ آنکھوں میں چمک سیا گئی بچی کی یہ حالت دیکھ کر اس کے والد کے بھی آنسو نکل آئے ہاتھ اٹھا کر دعا دینے لگا اللہ آپ کو خوش رکھے اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی اور زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرے اسے ایسا لگا جیسے جسم میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی ہو اور قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہو سامین اکرام ہم اپنے کھاتے پیتے گھرانے کے دوستوں کو دعوت پر بلا کر سمجھتے ہیں کہ بڑا ثواب کمالیا کیا ہم نے کبھی یہ سوچائے کہ ہم ان غریبوں کا حق ان تک پہنچا رہے ہیں یا غافل ہیں اگر غافل ہیں تو ہمیں اس غفلت سے نکلنا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی غفلت سے بچائے رکھے آمین